بنی اسرائیل ملک مصر کو چھوڑنے پر بہت خوش تھے اب وہ غلام نہیں تھے اور بدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف جا رہے تھے مصریوں نے بنی اسرائیل کو جو کچھ انہوں نے مانگا دے دیا ہلتی آکھا سونا چاندی اور قیمتی اشیاء بھی دوسری قوموں میں سے کچھ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے جب بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ہو لیے خدا دن کے وقت ان کے آگے ایک بڑے بادل کسٹون بن کر چلتا اور رات کو آگا سٹون بن جاتا تھا خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا اور سفر کے دوران ان کی رحمائی کرتا تھا ان کو صرف ایک کام کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کی پیروی کرتے جلد ہی فران اور اس کے لوگوں کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنا غلام بنانا چاہا خدا نے فران قادل زدی بنا دیا تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ وہی باہد سچا خدا ہے اور یہ جان سکیں کہ وہ یہ ہوا فران اور اس کے دیوتام سے زیادہ ہوئی ہے پس فران اور اس کی فوج نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنا غلام بنانے کے لئے ان کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے مصری فوج کو آتے دیکھا تو نہیں یہ احساس ہوا کہ وہ فران کی فوج اور بہر پلزم کے درمیان پینز گئے ہیں وہ بہت در گئے اور چلائے ہم نے مصر کو کین چھوڑا ہم مارے جائیں گے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا درو مت آج خدا تمواری خاطر لڑے گا اور تمہیں بچائے گا پھر خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا لوگوں سے کہو کہ وہ بہر پلزم کی جانب بڑھوں پھر خدا نے بادر کے ستون کو بنی اسرائیل اور مصرین کے درمیان رکھا تاکہ مصری بنی اسرائیل کو دیکھ نہ سکیں خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھا کر پانی کو تقسیم کر دی تب خدا نے سمندر کے پانی کو آنڈی سے دھائیں اور بائیں دکیلہ تاکہ سمندر میں ایک راستہ بن جائے بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خوشت زمین پر چلے جبکہ پانی کی دیوار ان کے دون جانب کھڑی رہی پھر خدا نے بادر کے ستون کو ان کے رستے میں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ مصری بنی اسرائیل کو فرار ہوتے ہوئے دیکھ سکیں مصریوں نے ان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا پس انہوں نے سمندر کے بیچ کے راستہ پر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا مگر خدا نے مصریوں پر داشت ڈالی اور ان کے رتھنس گئے وہ چلائے بھاگو خدا بنی اسرائیل کی طرف سے لڑ رہا ہے تمام بنی اسرائیل جب بحفاظت سمندر پار کر چکے تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا بازو دوبارہ بڑھائے جب اس نے خدا کا حکم مانا تو پانی مصری فوج کے اوپر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا ساری مصری فوج ڈوب گئی جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مصری مر گئے ہیں تو وہ خدا پر ایمان لائے اور یقین کیا کہ حضرت موسیٰ خدا کے نبی ہیں بنی اسرائیل نے بھی بہت پر جوش طریقے سے خوشی منائی کیونکہ خدا نے انہی موت اور غلامی سے رہائی بخشی تھی اب وہ خدا کی خدمت کے لئے آزاد تھے بنی اسرائیل نے اپنی نئی آزادی کو بہت سے گھنگاکل منایا اور خدا کی حمدالسنہ کی کیونکہ اس نے انہی مصری فوج سے بچایا تھا خدا نے بنی اسرائیل کو ہر سال فسا منانے کا حکم دیا تھا کہ وہ یہ یاد رکھی کہ کیسے خدا نے انہی مصری پر فتح بخشی اور غلامی سے چڑھایا تھا انہوں نے فسا ایک بے اہی برے کے خونبانی کر کے اور بنا خمیر کے بنی ہوئی روٹی کے ساتھ اسے کھا کر منائی